لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ خواتین نماز کیسے پڑھ اول تو میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ کچھ لوگ اس دور میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے کچھ عجیب و غریب سی چیزیں لوگوں کو بتانا شروع کر دی ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں حالانکہ علماء کرام نے بڑے واضح طور پر اور احادیث مبارکہ میں نماز پڑھنے کے طریقوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ جی بات موجود ہے کہ عورت اور مرد کی نماز پڑھنے کے طریقے میں فرق ہے اور احکامات میں بھی فرق ہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی مرد عورتوں کی امامت کر سکتے ہیں اگر کسی مرد امام سے نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو عورت بلند آواز سے اس کی تسہی نہیں کر سکتی مرد کر سکتا ہے تلاوت کے دوران اچھا اسی طرح سبحان اللہ مرد زور سے کہہ کر تسہی کر سکتا ہے عورت زور سے سبحان اللہ کہہ کر اس کی تسہی نہیں کر سکتی اور بہت سارے اختلافات ہیں بہت سارے اختلافات ہیں تو بہرحال یہ بات کہہ دینا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بہت ہی زیادہ اس کو کہتے ہیں کنسائز جملہ ہے جس کے غلط مطلب بھی نکل سکتے ہیں ہاں اگر اس کو اس مفہوم میں لیا جائے کہ بھئی جتنی نمازیں تم نے پڑھنی ہیں اتنی نمازیں عورتوں نے بھی پڑھنی ہیں تو عورتوں اور مردوں کے فرائز میں کوئی اس طرح کی اگر تم نے زہر کے چار فرس پڑھنے ہیں تو اس نے بھی چار پڑھنے ہیں تم نے زہر کی چار سنتیں پڑھنی ہیں اس نے بھی پڑھنی ہیں تم نے دو سجدے کرنے ہیں تو اس نے بھی کرنے ہیں لیکن سجدے جو کیے جائیں گے اس کا سجدہ کرنے کا طریقہ تمہارے سجدہ کرنے کے طریقے سے الگ ہوگا تو بہرحال کعبی کی طرف مو کر کے سب سے پہلے تو آپ کھڑی ہو جائیے اور نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کندھوں تک اوپر اٹھائیے اب مردوں کو کیا حکم ہے میں احناف کے نزدیک بات کر رہا ہوں ہنفی حضرات کے نزدیک سرن عبی دعوت کی جو روایت ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے مرد کان کی لو تک اور عورتوں کو کیا ہے کندھوں تک اوپر اٹھائیں گے اور ہاتھ آنچل سے باہر نہیں نکالیں گے ہتیلیاں کعبے کی طرف کر لیں گی اب آہستہ سے اللہ اکبر کہتی ہوئی دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیں گی تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو حضرات مرد حضرات جو ہے جو وہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ جو عورت کی صرف تکبیر اور ہاتھ باندھنے کا جو پروسس ہے وہی مردوں سے کتنا دیکھ مختلف ہے تو ایک دفعہ پھر سن لیں کہ خواتین کعبے کی طرف مو کر کے کھڑی ہو جائیں اور نماز کی نیت کر لیں اب نماز کی نیت جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ یہ تمام الفاظ کہیں کہ چار رکعت فرض نماز زہر کی کعبے کی طرف یہ پورا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے آپ نے وضو کیا ہے اور آپ کی نیت ہے زہر کی نماز پڑھنے کی تو اب اس نیت کے ساتھ آپ مسلحے پہ کھڑی ہیں یا آپ کھڑے ہیں اب نماز پڑھ رہے ہیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ فرض نماز میں پہنچتے ہیں امام صاحب جو ہے وہ نماز شروع کر چکے ہوتے وہ بھی نیتی کر رہے ہوتے ہیں امام رکو بھی کر کے فارغ ہو جاتا ہے ان کی رکعت ضائع ہو جاتی ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے بہر ہاتھ تو اب خواتین کی پروسس کی طرف آتے ہیں کہ کعبے کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جائیے اور نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کاندھوں کے تک اوپر اٹھائیے اور ہاتھ آنچل سے باہر نہ نکالیے ہتیلیاں کعبے کی طرف کر لیجئے اب آہستہ سے اللہ اکبر کہتی ہوئی دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیجئے اچھا باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتیلی کی پشت پر رکھیں نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھیں اور پھر یہ پڑھیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعال جدک و لا الہ غیرک جس کا مطلب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعال جدک و لا الہ غیرک مطلب ہے کہ اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں کس کی پاکی بیان کر رہا ہے بندہ اپنے رب اپنے پاک پروردگار اللہ عز و جل کی پاکی بیان فرنا رہا ہے کہ اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں یا میں تیری پاکی بیان کرتی ہوں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعال جدک پاک پروردگار میں تیری پاکی بیان کرتی ہوں اور تیری تعریف کرتی ہوں اور برکت والا تیرا ہی نام ہے اور انچی تیری ہی شان ہے اور تیرے سوا کوئی بابود نہیں ہے اس کے بعد حیثتہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا مطلب ہے شیطان مردو سے میں اللہ کی پناہ مانتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان ہے نہایت مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے اب آپ نے الحمدللہ رب العالمین یہ پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آمین کہنا ہے یہ سب آپ نے آہستہ کہنا ہے اچھا آہستہ سے مراد دل میں نہیں ہے لب ہلیں گے الفاظ نہیں بلند ہوں گے ٹھیک ہے اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں دل میں پڑھ دل میں پڑھنے سے نہیں ہوتا لب ہلنے ضروری ہیں شرط ہے اچھا الحمد پڑھ لی سورہ قرآن کی تلاوت کر لی یا کوئی چند آیات قرآن کی تلاوت کر لی علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم تین آیتیں پڑھنی چاہیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی لمبی آیت پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے ایک بھی کافی بہرحال اب اللہ اکبر کہہ کر آپ رکو کریں گی یعنی کہ جھک جائیں گی ہاتھ کی انگلیوں کو دونوں گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھ دیں گی دونوں بازو جو ہے وہ بغل سے خوب ملا کر رکھیں گی اور دونوں پیر کے ٹخنے بھی ملا دیں گی ٹھیک ہے تو یہ کیفیت بھی ذرا مردوں سے مختلف ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کو دونوں گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھ دیں گی دونوں بازو بغل سے خوب ملا کر یعنی سمٹ کر اور دونوں پیر کے ٹخنے بھی ملا دیں گی مرد ایسے نہیں پڑھتے مرد ذرا کھل کے پڑھتے پھر رکو میں نگاہ اپنے قدموں پر رکھیں گی اور کم سے کم تین مرتبہ سبحان رب العظیم کہیں گی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکی بیان کرتی ہوں میں اپنے پاک پروردگار کی جو بڑے مرتبے والا ہے پھر سمی اللہ لی من حمیدہ کہہ کر اٹھ جائیں گی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اللہ کی تاریخ کی یہ کہتی ہوئی کھڑی ہو جائیں گی اور کھڑے ہونے کے بعد کہیں گی ربنا لک الحمد اے ہمارے پالنے والے سب تعریف تیرے ہی لیے ہیں اب اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں جائیں گی اور کم سے کم تین مرتبہ کہیں گی سبحان رب العالی پاکی بیان کرتی ہوں میں اپنے پاک پروردگار کی جو بڑے اونچے مرتبے والا ہے پھر سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنوں پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں گی اور انگلیوں کو خوب ملا لیں گی ٹھیک ہے انگلیوں آپ کی ایسے مل جائیں گی دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھ دیں گی تو دونوں ہاتھ ان کے درمیان میں پہلے کیا رکھیں گی ناک پھر پیشانی زمین پر رکھ دیں گی دونوں پاؤں کو داہینی طرف نکال دیں گی اور خوب سمٹ کا سجدہ کریں گی تو یہ کیفیت بھی مردوں کے سجدے سے مختلف ہے اچھا جب سمٹ کا سجدہ کریں گی تو اس میں پیٹ اور ران یہ دونوں مل جائیں گی مرد کھل کے سجدہ کرتا ہے اور عورت سمٹ کے سجدہ کرتی اللہ نے عورت کی نماز میں بھی حیاء رکھی ہے اللہ اکبر نماز میں بھی حیاء رکھی ہے کہ سمٹ کر اور بازو کو بھی پہلو کی پسلیوں سے ملا لیں گی اب یہ بھی مردوں سے مختلف ہے مرد ذرا کھولتا ہے بغلے اس کی ذرا کھلتی ہے عورت ذرا ملاتی ہے تو اللہ نے نماز میں بھی اس کو حیاء سکھائی ہے سجدے میں نگاہ اپنی ناک پر رکھیں گی اور اس کے بعد جب تسبیح سے فارغ ہو جائیں گی تو اللہ اکبر کہتی ہوئی اٹھ کر بائیں سیرین پر بیٹھ جائیں گی اور دونوں پاؤں کو داہینی طرف باہر نکال دیں گی دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لیں گی اور انگلیوں کو خوب ملا لیں گی یہ ایک سجدہ ہو گیا اب پھر اسی ترتیب سے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گی کم سے کم تین مرتبہ سبحانہ ربی العالی کہیں گی پھر سجدے سے اٹھیں گی اللہ اکبر کہتے ہوئے اور پھر سیدھی کھڑی ہو جائیں گی تو یہ ایک رکعت پوری ہو گئی اچھا اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہیں اٹھئے گا انٹل ان انلس کوئی عذر ہو عمر کا یا کوئی تکلیف ہو تو اور بات ہے یہ ایک رکعت ہو گئی پوری اسی طرح دوسری رکعت بھی آپ پڑھیں گے مگر دوسری رکعت کے شروع میں آپ سبحانہ اللہمہ بھی نہیں پڑھیں گی آعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گی بلکہ بسم اللہ کہہ کر اور الحمدللہ پوری پڑھیں گی اور پھر کوئی صورت اس کے ساتھ ملا لیں گی قرآن کریم گی یا کم سے کم تین آیتیں پڑھیں گی پھر وہ پہلی رکعت کی طرح آپ رکعت بھی کریں گی اور آپ رکعت سے اٹھیں گی قیام میں آئیں گی پھر سجدہ کریں گی پھر اٹھیں گی پھر دوسرا سجدہ کریں گی اب جب آپ سجدے سے اٹھیں گی دوسری دفعہ دوسری رکعت میں تو اگر تو یہ دو رکعتوں والی نماز ہے تو اب آپ نے اتحیات میں بیٹھ کر اتحیات بھی پڑھنی ہے درود بھی پڑھنا ہے دعا بھی پڑھنی ہے اور اگر یہ دو رکعتوں والی نہیں ہے چار والی ہے تو اب دو میں پھر دوسری میں آپ صرف اتحیات پڑھیں گی پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں گی پھر آپ باقی کی دو رکعتیں پڑھیں گی ٹھیک ہے اچھا تو دوسری رکت کا آخری سجدہ کر لینے کے بعد بیٹھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اسی طرح آپ بیٹھیں گی بیٹھنے کی حالت میں نگاہ اپنی گود میں رکھیں گی اور اتحیات پڑھیں گی کہ اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کا مطلب ہے کہ زبان سے بدن سے اور مال سے جو عبادتیں ہوتی ہیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اتہیات پڑتے وقت جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو کنارے کی دو انگلیوں کو موڑ کر بیچ کی انگلی اور انگوٹے کا کنارہ ملا لیجی یعنی ایک حلقہ سا بن جائے گا ٹھیک ہے یہ جو بیچ کی انگلی اور انگوٹہ آپ نے ایسے ملا لیا نا تو ایک گول دائرہ سا بن گیا پھر اس کے بعد اور لا الہ کہتے وقت شہادت کی انگلی اوپر اٹھائیے اور اللہ کہتے وقت جھکا دیجئے اگر دو ہی رکعت والی نماز ہے تو اتہیات کے بعد درود شریف پڑھئے اور اگر دو رکعت والی نماز نہیں ہے چار والی ہے یا تین والی ہے جیساں مغرب کی ہو گئی یا پھر وطر پڑھ رہی ہیں تو پھر آپ تبارہ کھڑی ہو جائیں گے اور پھر تیسری یا چوتھی رکعت جو بھی آپ نے پکمل کرنی ہے وہ کریں گے اچhا درود شریف اس کو میں ایک پورے درس میں بھی درود شریف ترجمہ کے ساتھ ریکارڈ کر چکا ہوں یہاں پر پھر میں آپ سے عرص کر دیتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی عبراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید مطلب یہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جیسے آپ نے رحمت نازل فرما ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک آپ تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والے ہیں پھر اے اللہ برکت نازل فرما پہلے تھا رحمت نازل فرما اب ہے برکت نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسے برکت نازل فرمائی آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک آپ ہی تعریف کے لائق اور بزرگ کی والے ہیں درود شریف کے پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ نماز جو ہے آپ کی تکمیل کو پڑھیں اور جو دعا ہوگی وہ ان الفاظ میں آپ کریں گے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنت فَقْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنتَ الْقَفُورُ الرَّحِيمِ اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا اور تو ہی گناہوں کو بخشتا ہے تو بخشتے میرے لئے اپنے پاس سے معافی اور رحم کر میرے اوپر بے شک تو ہی بہت بخشنے والا مہربان ہے اس کے بعد پہلے داہینی طرف پھر بائیں طرف مو پھیر کر آپ کہیں گے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی آپ پر سلام ہو اور خدا کی رحمت سلام کرتے وقت یہ خیال کر دیجئے کہ میں فرشتوں کو سلام کر رہی ہوں اب ہاتھ اٹھا کر جو آپ کا جی چاہے اللہ سے دعا مانگئے اور دعا ختم کرنے کے بعد دونوں ہاتھ مو پر پھیر لیجئے یہ دو رکعت والی نماز کی ترقیب تھی اگر تین یا چار رکعت والی نماز ہے تو خالی اتحیات پڑھ کر آپ دوسری رکعت کے بعد فوراں کھڑی ہو جائیں گی درود نہیں پڑھیں گی باقی رکعتیں اسی طرح پوری کریں گی یاد رکھئے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورہ نہیں پڑھی جاتی فرض نماز کی بات کر رہا ہوں سنتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں سنتوں میں تو پڑھی جائے گی لیکن فرض نماز میں تیسری اور چوتھی میں صرف الحمد پڑھی جائے گی خالی الحمد پڑھ کر آپ رکو اور سجدہ کر لیں گی اور آخری رکعت کے بعد تیسری ہو یا چوتھی جو بھی آخری رکعت بنتی ہے آپ اتحیات پڑھیں گی پھر درود شریف پڑھیں گی اور پھر آپ دعا پڑھ کے سلام پھیر لیں گی اور پھر ہاتھ اٹھا کر اپنے پاک پروردگار سے دعا کریں گی اچھا ہاتھ اٹھا کر نماز کے آخر میں دعا کرنا نماز کا جز نہیں ہے علماء اکرام اس کی تلقین اسی لئے کرتے ہیں کہ یہ اتنا پاک وقت ہے کہ ہم اپنے پاک پروردگار کی عبادت سے فارغ ہوئے ہیں اس سے اور بہتر کیا وقت ہو سکتا ہے اور زبان اس سے اچھی اور کیسے ہو سکتی ہے کہ ابھی اللہ سے بات کی ہے ابھی اللہ کا ذکر کیا ہے ابھی اللہ کی نماز پڑھی ہے اور اب اللہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں تو وہ وقت اتنا مبارک ہوتا ہے اس لئے علماء اس کی تلقین کرتے ہیں تو دعا مانگنا چاہیے مگر یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اگر دعا نہیں مانگی تو نماز نہیں ہوئی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ